قرآن ہے میرا دارمہ قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 مدني چینل کے ناظرین مدني چینل کا سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے قرآن ہے میرا دارمہ قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن قرآن آج آپ کو کون سا قصہ سنانا ہے آج آپ کو ایک عروج سے زوال کا قصہ سنانا ہے جی ہاں ایک ایسا شخص جس کا بڑا عروج تھا جس کی دعائیں خبول ہوتی تھی مگر جب اس کا زوال آیا اس کے ساتھ کیا ہوا یہاں تک کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آگئی جی ہاں یہ عجیب و غریب واقعہ جو قرآن میں موجود ہے آج آپ کو سنانا ہے توجہ کے ساتھ سنیے بلعم بن باعورہ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا اور عابد و ظاہد تھا اس کو اسم آزم کا بھی علم تھا یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت کے بلبوتے پر اپنی روحانیت کی برکت سے عرش آزم کو دیکھ لیا کرتا تھا اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دواتیں یعنی وہ انک پوٹ جس کو آپ کہہ لیں جس کے ذریعے لکھا جاتا تھا وہ کموں بیش بارہ ہزار ہوتی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے مقابلہ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن بعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی پہنچی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا اور نہایتی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری ہی زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کیجئے کہ وہ اپنے لشکر کو لے کر یہاں تک نہ آسکیں آپ چھوکے مستجاب الدعوات ہیں اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی بلد بن بعورہ یہ سن کر کانپ اٹھا کہنے لگا تمہارا برا ہو خدا کی پناہ اللہ کے رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے نشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جباعت ہے ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سکتا ہوں لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گرگڑا گرگڑا کر اس طرح اسرار کیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو پھر بددعا کروں گا مگر استخارہ کے بعد بھی جب اس کو بددعا کی اجازت نہ ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سارے گران قدر اور قیمتی تحائف جمع کیے اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اسرار کیا اب بل عم بن بعورہ پر حرص اور لالچ کا بھوچ سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا سرارہ غور تو کیجئے میچے اسلامی بھائیوں کے ایک طرف وہ جانتا بھی تھا کہ اللہ کے نبی ہیں جن کے ساتھ مومنین ہیں فرشتوں کی فوج ہے اور ان کے خلاف بددعا کرنے سے اپنا ہی برا ہونا ہے مگر مال بھی عجب چیز ہے کیسا اس کا جال ہے کہ بندے کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے اب وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بددعا کے لیے چل پڑا راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور مو موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی بگری اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالی نے قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بل عم بن بعورہ تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا مو موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں اے بل عم تیرا برا ہو کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بدعا کرے گا گدی کی تقریر سن کر بھی بل عم بن بعورہ واپس نہ ہوا یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں ان کے لیے بدعا شروع کر دی لیکن خدا عز و جل کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کرتا تھا مگر اس کی زبان سے اپنی قوم کے لیے بدعا جاری ہو جاتی تھی یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے توکا کہ اے بل عم تم تو ہمارے لیے بدعا کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ اے میری قوم میں کیا کروں میں بولتا کچھ ہوں اور زبان سے نکلتا کچھ اور ہے پھر اچانک اس پر یہ غضبِ الہی ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سیدے پر آگئی اس وقت بل عم بن بعورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس میری دنیا اور آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئی میرا ایمان جاتا رہا اور میں کہرِ کہار اور غضبِ جببار میں گرفتار ہو گیا اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں اگر تم احسار کرو تو شاید حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو اگر ان کا ایک آدمی بھی بدکاری کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی چلا سے بلعن بن بعورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال پھیلایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناو سنگھار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتوہ پوچھا اے اللہ عز و جل کے نبی یہ عورت میرے لئے حلال ہے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ خبردار یہ تیرے لئے حرام ہے فوراں اس کو اپنے سے الک کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور بدکاری میں مشہول ہو گئے اس گناہ کی نحوسک کا یہ اثر ہوا کہ بری اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی مبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں ستر ہزار افراد بر گئے اور سارا لشکر پتر پتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا آیا جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ ہوا بلعن بن بعورہ پہاڑ سے اُتر کر مردود بارگاہِ الہی ہو گیا آخر دم تک اس کی زبان سینے پر ڈھٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر بر گیا یہ واقعہ قرآن پاک میں کن الفاظ میں موجود ہے آئیے وہ آیتیں بھی سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاضِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَسْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْحَسْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقْصُصِ الْقَصَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ترجمہ اور اے محبوب انہیں اس آدمی کا حال سناو جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تو وہ ان سے صاف نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے تو اس پر سختی کرے تو زبان نکالے اور تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے دریافت فرمایا کہ تُو نے بلعن بن بعورہ کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں اور پھر وہ اس قدر زلیل و رسوہ بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح زلیل و خار نہ کرتا پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں مدری چینل کے ناظرین کیسا عجیب واقعہ ہے ایسا شخص جو عرش آزم کو دیکھ لے ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں ایسا شخص جس سے لوگ دعائیں کرواتے ہوں مگر جب اس پر مال کا جال آیا جب اس کی آنکھوں پر مال کا پردہ آیا تو اب سب کچھ بھول گیا ذرا غور تو کریں اللہ کے نبی کے خلاف اللہ ہی کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ کتنی بڑی بے وکوفی تھی ایمان بھی گیا سارا مرتبہ بھی گیا اور جہنم کا ایندھن بننا اب مقدر بن گیا ہم سب کے لیے بہت زبرتست درس ہے اس میں کہ مال کس قدر خطرناک چیز ہے اللہ بجے اور آپ کو فقط رزق کے حلال عطا فرمائے اور ایسے مال سے بچائے جو ہمیں رب سے دور کر دے یہاں یہ بھی پتا چلا کہ چاہے کتنا ہی بڑا مرتبہ کیوں نہ ہو جائے کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کر لیں اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں اچھے خاتمے کی تمنا کرتے رہنا چاہیے کبھی اپنی نیکیوں پر سیٹسکیشن اتمنان نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تو بڑے حج کر لیے بڑے عمرے کر لیے بڑے روزے رکھ لیے بڑی نمازیں پڑھ لیے نہیں میٹھ اسلامی بھائی ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدمیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے اپنے آمال کے قبولیت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے یہاں ایک اور سبق بھی تو ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جس میں ملائکہ اور مومنین تھے ظاہر اس لشکر کے ناکام ہونے کا کوئی سواری بیدہ نہیں ہوتا تھا مگر اس لشکر کے اندر جب گناہ ہوا اللہ کی نا فرمانی والا کام دیدہ دلینی کے ساتھ ہوا تو یہ لشکر بھی ناکام ہو گیا تتر بتر ہو کر رہ گیا یہاں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے چند لوگوں کی نا فرمانیاں چند لوگوں کی برائیوں کی نحوستیں پوری قوم کو تباہ و بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں نا جناب میں اپنی تو نیکی کر لیتا ہوں نا مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کو نیکی کی دعوت دینے کی مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو گناہ سے بچانے کی جب ہی تو کہا جاتا ہے عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر یہ بڑا اہم فریضہ ہے اگر آج ہم نے گھر کے برابر میں گھر کے قریب جلنے والی آگ کو نہ بجایا تو کل یہ آگ ہمارے گھر تک بھی آ سکتی ہے ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہے کہ گناہوں کو پھیلنے سے روکیں نیکیاں پھیلاتے چلے جائیں سنتوں کی تبلیغ اور سنتوں کی دعوت دنیا بھر میں پہنچاتے چلے جائیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے کہ جس کے ذریعے الحمدللہ نیکی کی دعوت عام کی جا رہی ہے گناہوں سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئیے اس مدنی ماحول سے بابستہ ہو جائیے یہاں فیضانِ قرآن بھی ہے یہاں فیضانِ سنت بھی ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے میں ایک اور قرآنی واقعہ لے کر حاضر ہوں گے ایک اور واقعہ سنیں گے اور اس سے انشاءاللہ کچھ اور مدنی پھول بھی حاصل کریں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم قرآن ہے میرا دار ماں قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن قرآن قرآن